ڈھوگری زمان چکھو ڈھوگری زمان چکھو ڈھوگری زمان بولو پور مکہ مطری ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی کی ڈھوگروں سے ڈھوگری بولنے کی اپیل اور کہا کہ ڈھوگری باشا کو نہ شوڑے اور ڈھوگری جرور بولیں طاقت آپ ہے اور اس طاقت کو مضبوط تیجھے اور اس ساتھی کو میرے اتنا مضبوط تیجھے کہ طوفان کے طوفان آئیں اور اسی کے ساتھ ہر شدیف سنگھ کا ساتھ دینے کے لیے بھی لوگوں سے کی اپیل دینکس سے سمچار میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں عرون شرما میں بات کر رہا ہوں کہ آج پینثرس پارٹی دوارہ ایک مہا ریلی کا آئیوجن کیا گیا اور یہ آئیوجن جو ہے وہ ادھومپور سے ادھومپور کے ساتھ لگتے گرنی شیطر میں کیا گیا اس مہا ریلی میں اگر ہم بات کریں تو بیپکشی دل جو تھے وہ بھی موجود رہے کیونکہ اس میں پہلے ہی پورو شکشہ منطری ہرش دیم نے کہا تھا کہ اس میں کانگریز کے بڑے نیتہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے انسی کے اور بھی کئی پارٹیوں گئے لیکن میں آپ کو بتا دوں کی اس مہا ریلی کے دوران جو منچ ساجہ کیا اس میں اگر کانگریز کی بات کروں تو رمن بھلا ہمیں منچ پر بیٹھے ہوئے نجر آئے اور اسی کے ساتھ پورو سی ایم جہاں پورو مکہ منطری جمہو کشمیر ڈاکٹر فاروق عبداللہ وہ بھی منچ پر نجر آئے اسی کے ساتھ ادھومپور جلے کی بات کروں تو جلہ ادھومپور کے نیشنل کانفرنس کے زلہ پردان سنیل ورما اور اسی کے ساتھ کئی اور ہستیاں جو پینٹرز پارٹی کے نہیں بلکہ بپکش کی تھی لیکن آج انہوں نے جو منچ ہے وہ سانجا اکٹھے کیا اکٹھے بیٹھ کر نئی شاید کوئی آنے والی الیکشن میں نئی رنی تھی یہ لوگ تیار کریں گے لیکن یہ لوگ آج اکٹھے ایک منچ پر دیکھیں ہم آپ کو سنائیں گے اسی کے ساتھ راج کپور کی بات کروں مجالتہ سے ہیں انہوں نے بھی حالی میں کچھ دن پہلے آم آدمی پارٹی چھوڑی تھی اور وہ بھی منچ پر دیکھیں راج کپور کیا کہتے ہیں ہم آپ کو بہت سنائیں گے ہرشیدیب سنگھ کیا کہتے ہیں بہت سنائیں گے اسی کے ساتھ ڈکٹر فاروق عبداللہ کیا کہتے ہیں بہت سنائیں گے اور کئی لوگ جنہوں نے یہاں پہ آکر بھاشن دیا ہم آپ کو جرور تھوڑا تھوڑا سنانے کی کوشش کریں گے کیونکہ کارکرم بہت لمبا تھا بڑا تھا لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے درشکوں کو پورا کارکرم دکھائیں لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے سب کا کہ آخر کار اس مہاریلی جسے کہا جا رہا تھا پینٹرز پارٹی کی اس میں کیا کیا گھٹیت ہوا اور کیا کیا بیان باجی ہوئی اور کیا کیا کہا گیا تو آئیے دیکھتے ہیں یہ پوری رپورٹ ہمارے سپیکر کو اٹھانے جا رہے تھے بھی میری گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے سری نگر میں ہم ان کو چھپا کے لے گئے تھے کہ کیونکہ ان کو یہ اندر جانے نہیں دینا چاہتے ہیں اور جب گیٹ کے پاس پہنچے دروازہ کھولا ایک طرف سے ہمارے پولیس والے بھیم سنگ کی ڈانگوں کو پکڑے ہوئے ہیں دوسری طرف سے آپ ان کے ہاتھ بازوں کو پکڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو نہیں نہیں سکتے یہ طاقت ہی ہزاری ہوئے ہیں یہ شکلی تھے وہ سچائی سے جو نہیں باتا تھا اس میں سب سے بڑی چیز جو بھرگوان نے دی تھے وہ انسان کو انسان کی طرف دیکھتے تھے اس کے مذہب سے اس کو بات دے رہی تھے کبھی اسے نے سوچا کہ مسلمان ہیں یہ ہندو ہے یہ کجر ہے یہ بھکر وال ہے یہ پاڑی ہے یہ کیا ہے وہ یہ سوچتا تھا کہ اس کا درد کیا ہے اس کی درد کی دوا کیسے تھے یہ تھا یہ تھے بھگوان رام صرف ہندو کا بھگوان نہیں ہے یہ اپنے دماغ سے نکالیے بھگوان رام ہر ایک کے بھگوان وہ مسلمان ہو عیسائی ہو امریکن ہو روسی ہو جو ماننے والا جیسے ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو کہتے ہیں رب العالمین عالموں کا رب وہ مسلمانوں کا یہ رب نہیں ہے وہ سب کا رب ہے اور ایک بہت بزرگ پروفیسر بھی ابھی گزرے ہیں پاکستان انہوں نے قرآن شریف کی ساتھ جلدوں میں انہوں نے تفسیر لکھی ہے اس تفسیر میں وہ خود بیان کرتے ہیں ملانے اثرات اور اس میں کہتے ہیں وہ کہ تم لوگ یہ یاد رکھو کہ بھگوان رام جو ہیں وہ بھی اللہ کا طرف سے ہی بھیجے گئے ہیں لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے تمہیں یہ ہی آزادی ہندوستان کی آزادی نے دی بھگت سنگھ نے یہی تمہیں دیا ہاتھ میں ہے کہ طاقت تم ہو طاقت کوئی اور نہیں ہے مراج جو آپ نے فیصل کیا پینسر پاکستی وہ توبنے کی کوشش کی گئی آدمی کر رہے ہیں طاقت آپ بھی اور اس طاقت کو مضبوط تیجئے اور اس ساتھی کو میرے اتنا مضبوط تیجئے ڈاوڭوٹ ڈندگ بھڑت ڌ �ژ ڈگ ڈاوڭوڨ ڈاوچ ڈاوڑ ڈاوڤ ڈاوڑ ڤاوڑ باستہ سرکار کو ایک سننک لگی ہوئی ہے کہ سننک سننک یہ ہے کہ پی جی پچھوں کو عباب کرنا ہے اور گریب چندہ کو اٹھنے نہیں دینا انہوں نے دو ہزار چودہ ملوگوں کے ساتھ دوٹھا کیا بڑی بڑی باتیں کی بڑے بڑے نہرے دیئے سرکار ستر والی چاہیے تیل پینتی والی چاہیے مگر لوگوں کو سمجھ نہیں آیا جیسے ہی سرکار بنی ستر کے ساتھ پینتی ملا کے ایک سو پانچ کر دیا سلنڈر جو ہے وہ جارہ سو ستتر پار ہو گیا سلنڈر جارہ سو ستتر پار ہو گیا تیل سبا سو پار سرکار کو اگر پوچھتے ہیں نیرہ موڈنڈر جو نے ایک روپیا لے جو کیدار سوتا رہا سرکار سے سباہ کرتے ہیں ان کا ایک جباب ہوتا ہے نہروج میدار ہے اس سرکار نے لوگوں کے ساتھ انیائے کیا ہے پانچوں کو کہنا چاہتا ہوں جرہ جل جی بن مشن کا دھیان دیجئے فاروق صاحب کو ایک چیز بتا دوں ہمارے پاس بڑھ کر کام ہے اور لیڈر جانے ہے سب ہی بولنے والے ہیں لیکن آئی معافی چاہوں گا کہ آپ نے آئی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کو سننا ہے میں پھر کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کے نام ڈیڈی سی منتر کے لیے مہروج شکتی ہے سارے جوڑ دار تعلیوں بجائے خاص کا مہار کا زبانہ آیا ہے دو م گورے شکشہ منتری حماری رامنگر کے آمن بان چھان اور رمان بللہ جی اور پارٹی کے نیتا گند اور جہاں پہ پندال پہ آئے ہوئے میرے بجورگ میرے ماتا پہنا اور ساتھی سب کو میں دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور اپنے اس پارٹی کے ستابڑا دیوست کی ہاردیک ہاردیک ہواوں کا ہمیں کوئی اثر نہیں پڑتا یہ جو طوفان بنا کے ہماری نظروں میں آ رہے ہیں اتنی ہی آپ کی اور حرش جی کی بلندی پہ جتنا طوفان بادل آئیں گے اور آپ کی اڑان اتنی ہی ونچی ہوگی کیونکہ آپ نے لوگوں کے دلوں پہ راج کیا ہے یہ جو عوام آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یہ صرف عوام نہیں ان کے دلوں پہ ہر شکریہ راج کرتے ہیں پارٹی کا جنم دن ہے جیسے ہم اپنے بچے کا جنم دن مڑاتے ہیں تو سب کو ہم انوائٹ کرتے ہیں ویسے ہی ہم پینٹھرز پارٹی کا جب ہم نے ستاپنا دیوست منانے کا سوچا تو ہم نے سب کو جا کے انوائٹ کیا گھر گھر جا کے ہم نے سب کو انوائٹ کیا کہ آئیے ہمارے فرنکشن میں آپ سمولیت کیجئے اور ہمارے ساتھ پریتی بھوچ بھی کریے تو بڑی خوشے ہو رہے کہ آج ساری مہلائیں سارے بچے بہنیں بزرگ سب آئے ہیں سب کا بہت بہت شکریہ کیونکہ جب یہ پارٹی بنی تھی اس ٹائم پہ بھی ایسے ہی جھٹی تھی جیسے کہ آج آپ لوگ سب جھٹے ہیں ایکتہ میں ہی انیکتہ ہوتی ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ کیا جمہو کشبیر کے لوگ ایکتہ رکھیں گے آپس میں یا نہیں رکھیں گے جو پچھلے پندہ دن سے اس پروگرام کو کام جاک کرنے میں لگے ہوئے ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو کام جاپ کرنے کے لیے دل آتے کیا ہے شکریہ کرنا چاہوں گا میں مہتر شکریہ کا جب ہی پچھلے کئی دنوں سے اس پروگرام کو کام جاپ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور پھر سب آئے کے شکریہ کروں گا کہ پین تھرز کی جتنی ٹیم ہے ایز ایڈسٹی پریزنٹ میں ان کو شکریہ کر جائوں گا دل کی کہنے ہیوں سے شکریہ کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں پروگرام کو کام جاپ کرنے میں انہوں نے دل رات بہنت کی ہے اور میں آپ کا زیادہ بقت نہ لیتے ہوئے ایک نعرہ لگاؤں گا پیتہ سپا جی پیتہ سپا جی دنے بعد شکریہ جنہوں نے قربانی دی اور ہمارے جمع کشمیر کے شیر نیتا پرسیسر بیم جنگ جی جنہوں نے پورا جنم ہمارے لئے بلیدان کر دیا آج سب سے بڑی جو آؤوتی ان کے یگ میں دی جا رہی ہے سب سے بڑی سردان جلی جو ہرش دیو جی نے ان کو دی ہے اس بڑے سمیلن سے دی ہے اس سے بڑی خوشی پروفیسر ساتھ کو نہیں مل سکتی کہ آج ہرش دیو سنگ جی نے اتنے لوگ ہی کٹھے کر دیئے آج ان کی آتما کا پون طرح سے شانتی ملے گی کانگریس کے لیڈرشیپ ان کے ساتھ کھڑی ہے اور آج ضرورت ہے ایسا گھٹ بندن جس کے ذریعے آج جمع کشمیر میں تباہی کے عالم سے اور عام لوگ جو ہیں وہ ترائی ترائی یہاں پہ کر رہے ہیں اور یہ گھٹ بندر کی شروع ڈاکٹر صاحب نے کئی مرنے میں کئی جگہ پہ شروعات کی ان کے گھر سے کئی میٹنگوں کا اویجن یہاں پہ ہوا اور حالی میں دلی میں ہرش دیو جی بھی ان کے ساتھ یہاں پہ تھے میں جاتی طور پر محسوس کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہرش دیو جی کے ہاتھ میں کمال سوکننے کا آج آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ غلط فیصلہ نہیں تھا اب لڑائی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور آپ نے دیکھا ہمارے ساتھیوں کو سنا کہ آج ہر طب کا پریشان ہے چاہے وہ کسان ہے چاہے وہ مجدور ہے چاہے وہ دکاندار بھائی ہے چاہے وہ نوجوان ہے کسی کی سنوائی آج کے دور میں نہیں ہو رہی ہے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے نوجوان ہمارے لوگ سرکوں کے اوپر بیٹھنے کے لیے مجبور ہیں کیونکہ سرکار کوئی بات سننے کے لیے دیان نہیں ہے تقسیم کی راجلتی پورے ہندوستان میں چلائی جا رہی ہے لوگوں کو جات اور مذہب کے نام پر تقسیم کیا جا رہا ہے پارٹی جنتہ پارٹی کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے سرک نفرت کی راجلتی کرنے والی یہ پارٹی ہے جو ہمارے بیچ میں نفرت کی دوار پردہ کر کے اپنا مطلب سیدھا کرنا چاہتی ہے یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی ہمیں اکٹھا ہو کر چلنا ہوگا جات اور مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بات کرنی ہوگی تاکہ ہم اپنے لوگوں کو ان کا عدیقار دلا سکے لوگوں کے نوجوانے کو ان کا عدیقار مل سکے میرے ساسیوں نے بتایا بی جے پی کے دور میں کیس پرکے سے نوکریوں کی سوزے واضح ہو رہی ہے تیس تیس لاکھ پے میں نوکریوں بک رہی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ نوجوانوں نے ثبوت پیش کیے اور سرکار کو ماننا پڑا سی بی آئی کو ماننا پڑا کہ تیس تیس لاکھ پے میں پولیس میں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں انجینئرنڈ ڈپارٹمنٹ میں نوکریوں کو بیچا جا رہا ہے یہ ہے بھارتی جلچہ پارٹی کاسلی چہہہ ہماری جب 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 سرکار میں شمولیہ نہیں رہی ہیں میں نے پینٹس ہزار نوجوانوں کو بھرپی کیا ماسٹر لگایا بیس ہزار کو ہر پر لگایا سکولوں میں کوک لگایا میں نے چنوٹی دی بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام لیتاؤں کو کہ بتا دیجئے ایک بھی جگہ اگر کہیں ایک بھی نوکری میں داندھر ہوگی میں سیاست ہوگا میں نے ایک قانون بنایا کہ جو بھی سب سے زیادہ پڑھنا لکھا ہوگا اس کو نوکری میں کتائی نہیں ہو سکی یہ ہماری پارٹی کے ساتھ دی میرے ساتھ دی آپ کو وہ سرکار چاہیے جو تیس تیس لاغ ربے میں نوکری دیشتی ہو یا وہ چاہیے جو موسیٰ میں نوکری دیشتی ہو جو موسیٰ میں نوکری دیتی ہو موڈی کہتے تھے دو دو کرو نوکری ہوں گا جو بھی لیکسن کے لیے ہے تو کہتے تھے دو دو کرو نوکریہ لیکن دس کرو نوکری مانگنے والا بھی نہیں ہوگا تو پھر ہمیں لگتا تھا پھروک ساتھ پتہ نہیں یہ بھڑوں کو بھی دوبارہ کئی بھٹی نہ کر دیں موڈی ساتھ سکتے ہیں میں نے درنا دیا وہاں میں نے کہا میں کسی سے درنے والا نہیں آپ نے جو کرنا ہر کرنی جائے میں گریب پکھا کر اپنی چاند کی بازی لگا ساتھا ہوں لیکن میرے ہوتے ہوئے کوئی بلدوزر لے کر جائے میرے گاؤں کے لوگوں کے اوپر یہ میرے چیتے چی سنبھر نہیں ہوگا بلدوزر کو اپنا راستہ بدلنا پڑا بلدوزر نے گزنے نہیں دیا یہاں اور سکم نے کہا کہ جو مکان بنا کے دینے کی بات کرتے تھے آج تو بلدوزر لے کر آپ کے پروازے پہ آگئی ہیں کہ آپ کا کھر کو پسند نہیں آ رہا ہے گریب کے لیے اینترز پارٹی کوئی بھی قربانی دے سے ہے